السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے میں بھی اللہ خشکرہ بالکل ٹھیک ہوں تو آج جی صبح جب ہم لوگ سو کے اٹھے تو باہر دیکھا کہ ہمارے جو ہے نا یہاں جو چھت پہ کیونکہ کام ہو رہا تھا تو ساری بیلڈنگ کو آگے سے کور کیا ہوا تھا تو وہ سب ہٹا دیا گیا ہے تو بہت اچھا کھلا کھلا سا دیکھ کے جو ہے نا کافی اچھی سی فیلنگ آئی آواز تو آ رہی تھی شٹر اور دروازہ ظاہرہ بند تھا لیکن آواز آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہو رہا ہے لیکن یہی تھا شاید کہ کام ہی ہو رہا ہے تو اوپر نیچے کچھ سامان کر رہے ہوں گے تو اس کی وجہ سے شور ہے اتنا لیکن جب اٹھے اور شٹر ہٹائے تو جی باہر دیکھ کے تو میں تو خوشی ہوگی اتنا اچھا لگ رہا ہے نا ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کہیں قید میں سے آزاد ہو گیا کھلا کھلا اور اتنا خالی خالی نیچے ابھی تھوڑا بہت سامان رکھا ہے تھوڑی سی جگہ وہ کور کی ہوئی ہے بہرحال اچھی جیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے سے جو ہے نا وہ سارا خالی ہو گیا اور اچھا اوپر یہ بھی اچھا ہو گیا کہ اب گرمی آ رہی ہے تو اب کیونکہ یہ کھلا رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ باہر سے آج صفائی وغیرہ کروں گی تو پھر باہر بالکنی بھی صاف ہو جائے گی اچھے سے تو صفائی شفائی کی طرف ہی آئی تھی ابھی تو مجھے یہاں یہ نا ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کچھ دن پہلے کہ مکھیوں کے لیے کوئی سپریے بتا دیں تو یہ میرے پاس یہ گھر میں یہ تین سپریے پڑے ہوئے ہیں مچھر اور مکھیوں کے لیے ہیں دو اور باقی جو ہے نا یہ ایک جو سینٹر والا گرین یہ والا جو ہے چونٹیوں وغیرہ کے لیے کوئی کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں ان کے لیے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ گھر میں ایسے سپریے کر لو تو اس کا یہ نہیں کہ مچھر مکھیاں آئیں گی نہیں اندر یہ صرف اس لیے کہ اگر آ جائے کوئی مچھر یا مکھی تو اس کو سپریے کر کے اس کو مار دیا جائے یہ اس کام آتا ہے تو باقی تو مکھیاں مچھر آتے ہیں اور میں مچھروں کے لیے کرتی ہوں شام کو میں جو ہے نا کوئل ہوتی ہے وہ ایک شام کے ٹائم جو ہے نا جب موسم ہوتا ہے اس کا مچھر آتے ہیں زیادہ تو وہ شام کو ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے نا میں کوئل لگا کے روم میں رکھ دیتی ہوں تو اس کی وجہ سے پھر مچھر تو نہیں آتے تو مکھیوں نے جو ہے نا اپنے ٹائم پہ وہ آتی ہی ہیں اگر دروازہ کھڑکی کھلی ہو تو مکھیاں آتی ہیں تو بس انہیں بھگانا پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی میں یہ سپریے کیا دروازوں پہ سارا چونٹیاں اندر آتی ہیں جو اس کے لیے سپریے کیا یہ والا سپریے بہت اچھا ہے یہ جو باقی پہلے وہ تین دیکھا ہے نا یہ پہلے سے کافی ٹائم سے یہ مدب ہم لوگ جب یہاں آئے تھے اس گھر میں تو تب کہی پڑے میں یہ میں نے نہیں لیا نا میں نے ان کو اتنا یوز کیا ہے تو یہ جو دروازوں پہ سپریے کیا ہے نا ساری جو انٹرنس ہے نا دروازے تینوں جو بالکنی کے ہیں جو مینڈور ہے وہاں پہ سپریے کر کے تو اب میں نے اچھے سے موپ کر لیا ہے کیونکہ وہ سپریے کر کے نا تو دو چار منٹ چھوڑو اس کے بعد موپ کر لو تو بڑا اچھا سا دو تین مہینے ارام سے گزر جاتے ہیں چونٹیاں وغیرہ اندر نہیں آتی ہیں گھر کے تو صفائی وغیرہ کی اس کے بعد نا میں اپنے کپڑے نکالنے آئی ہوں گرمیوں کے اب کپڑے گرمیوں سردیوں کے جوانا یہ بس چلتا ہی رہتا ہے یہ کام تو تھوڑے دن پہلے بچوں کے کیے تھے کیونکہ بچوں کے ضروری ہوتے ہیں ان کو زیادہ موسم جیسے آپ سے کپڑے جلدی پہنانے پڑتے ہیں اور اپنے تو میرا اتنا مشکل کام نہیں ہے الماری میں ہی رکھے ہوئے تھے یہ ویگز تو وہاں سے میں نے ان کو باہر نکالا اور اپنے جانا گرمی کے کپڑے ابھی فی الحال تو موسم تھوڑا پھر سے تھنڈا ہو گیا ہلکے بھلکی سے جانا تھنڈی ہوا اور بارش وغیرہ کہ ابھی بناوا ہے موسم تو اس چکر میں جانا تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو فل سلیفز کے کپڑے جو ہیں وہ بھی کچھ بچوں کے بھی رکھے ہوئے اور اپنے بھی کچھ ابھی باہر رکھے ہوئے الماری میں اور یہاں دیکھیں الماری سے بیگز نکالا اور بیگز کی جگہ پہ زیان اندر چلا گیا تو خوش ہو رہا تھا کافی دروازہ بند کر اور کھول بند یہ لگاوا تھا تو اتنے میں یہ ہو گیا ہے کہ میرا کام رام سے ہو گیا ورنہ وہ بیگ میں سے کپڑے نکال کے باہر اندر رکھتا تو میں نے اس کو پھر ادھر نہیں نکالا الماری سے کہ چلو وہاں لگا رہے تب تک میں اپنا کام کروں کپڑے نکال کے میں نے جو گرمیوں والے ہیں وہ الماری میں لگائے اور سردیوں والے جو ہیں وہ واپس بیگ میں ڈالے ہیں اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے تھوڑی سی جگہ لیتے ہیں کپڑے مطلب بیگ سے نکالو تو اس کی جگہ پہ پھر وہ ٹھنڈ والے جو کپڑے ہیں وہ پورے نہیں آتے بہرحال جیسے جیسے دونوں بیگز وہ ان کو کور کیا اور یہ الماری جو ہے کافی گندی ہے بھی ایسی صاف ہوتی ہے جب کہیں بیگز نکالتی ہوں تو پھر میں اس کو بھی صاف کر کے واپس رکھتے ہیں اور یہ داگ نہیں اترے مجھ سے یہ کافی پکے لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو ٹائرز ہیں اس کے بیگ کے اس کی وجہ سے یہ داگ ہو گئے ہیں بہرحال مٹی وغیرہ ساری جو ہے نا ڈسٹ وغیرہ وہ صاف کر دیا اور الماری میں جو ہے نا اوپر کپڑے وغیرہ بھی فول کر کے ساتھ کے ساتھ ہی میں نے جیسے ہی نکالے بیگ سے ان کو میں نے وہاں سے میٹ دیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں گروسری کرنے اور یہ میں نے کمنٹس منشن کیا ہوا ہے پہلے بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا ہے کہ کپڑوں کے لیے بلیچ کا مجھ سے پوچھا تھا یہ کسی نے کافی دن پہلے کمنٹ میں تو یہ والی بلیچ ہے جو یہ وائٹ والی دکھائی ہے اور یہ بھی شاید بلیچ ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے مجھے لگا دیکھ کے کلر سے لیکن میں نے یہ یوز نہیں کی وی اور نہ مجھے پتا ہے کہ یہ اگزیکلی کیا ہے اور یہ جو وائٹ والی دکھائی ہے میں نے یہ والی یوز کی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ خوشبو والے بھی ہوتی ہیں پھولوں کی خوشبو جیسے تو وہ والے بھی تھی لیکن یہاں پہ نہیں ہے وہ والی شاید لیڈل سے ملتی ہیں اور اس کی پیکنگ بھی ہوتی ہے دو تین سائز اس کے پیکنگ اس کی مل جاتی ہے کپڑوں والی بلیچ ہے تو وہ میں نے دکھا دی اس کے بعد گروسری وغیرہ کی اور گھر آئے اور گھر آکے میں ابھی بنا رہی ہوں شربت ایسی میرا دل چاہا حالانکہ موسم تھنڈا ہو گیا اور میں نے رمضان میں بھی پورے رمضان میرے حال سے دو یا تین بر بنائے شربت کیونکہ رمضان تو ایسی تھنڈا ہی گزر گیا کافی اچھا ہے شربت وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اور پھر اس طرح کی چیز بناو تو بچے پیتے ہیں اور بچوں کو تو ویسی تھنڈ لگنے کا بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے تو آج میرا دل چاہا چلو میں نے سوچا تھنڈا نہیں کرتی ہے نارمل پانی میں بناتی ہوں دو تین چمچی نہیں لی اس میں دو تین چمچ میں نے اس میں ٹینگ کے ہیں وہ مکس کیے اچھی طرح سے مکس کروں گی پانی آئٹ کروں گی اور بس یہ شربت اچھا سا فٹا فٹا سا ریڈی ہو گیا اور اب بھی پھر جو ہے کھانا وغیرہ بنانے کی طرف آئی ہوں اور کھانے میں آج میں بنا رہی ہوں چکن چکن کڑائی بنانے کی سوچی لیکن آگے چل کے کچھ اور ہی ہو گیا تو خیر چکن کو میں نے سب سے پہلے آئل میں فرائے کیا ہے اس آئل میں میں نے پیاس کو براؤن کر لیا تھا اور پیاس کو میں نے الگ کیا ہے کیونکہ کڑائی کڑائی ویسے تو پیاس کے بنا بنتی ہے لیکن کڑائی نہیں بس ایسی میرا جو ہے نا یہ تھا کہ گریوی والا جو ہے نا فٹا فٹ سے بس گریوی ساری جو ہے نا مسالہ سارا وہ بلینڈ کر کے گرائنڈ کر کے چکن میں آئٹ کر دوں گی تو بس وہی کیا ہے چکن کو میں نے فرائے کر لیا اور یہ ٹیماتر اور پیاز اس میں جو ہے وہ میں نے براؤن کر کے آئٹ کیا تھا اس کے علاوہ ہری مرچے ہیں تو بس ان سب چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیا اور لسن ادرک کا بھی پیسٹ ہے اسی میں لسن ادرک بھی ہے مطلب تو وہ ساری چیزیں آئٹ کی ہیں چکن میں تھوڑا سا پانی آئٹ کیا اور دہیں تقریباً تین چمچ اور لیمن جوس تقریباً ہاف لیمن کا جو ہے نا اس میں رسلی ہے میں نے اور نمک آئٹ کروں گی ایک چمچ چھوٹا چمچ ایک بھر کے اور آدھی چمچ سے بھی تھوڑی سی کم لال مرچ اور آدھی چمچ کالی مرچ کیونکہ ہری مرچیں بھی اس میں آئٹ کیا تقریباً تین ہری مرچیں میں نے لی تھی تو لال مرچ اور کالی مرچ بھی اس میں گئی ہے اس کے علاوہ حلدی آدھا چمچ اور یہ میں نے مسالہ لیا آج اچار گوشت کا مسالہ کورما مسالہ ایڈ کرتی ہیں ویسے اس طرح کا کوئی بناو لیکن یہ اچار گوشت مسالہ کافی ٹائم سے لاکر رکھا تھا میں نے اس کو بھی تک یوز نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا چلو آج یہ ٹرائے کرتے ہیں اس کا کیسا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لیے آج میں نے وہ ایڈ کر لیا تھوڑا سا ہی تقریباً دو چھوٹی چمچ کے برابر اور بس سب چیزوں کو مکس کر کے کور کیا تھا اور اب اس کو پھر سے مکس کروں گی اور پانی اس میں جو ہے نا ہلکا سا رہ گیا تو جب تک میں نے اس کو رکھا تھا نا تو میں نے یہاں پہ میرے پاس ہی موٹی والی ہری مرچیں بھی پڑی تھی میں نے ان کو کٹ لگا کے اس کے اندر بھی اچار گوشت مسالہ جو ڈبے والا وہ ہوتا نا وہ مسالہ میں نے یہ کٹس میں فیل کیا اور پانچے ہری مرچیں لیا صرف تو اس کو میں نے رکھ کے چکن میں جب تھوڑا سا پانی تھا تو کور کر دیا کہ تھوڑا اس کا ٹیسٹ بھی جائے اور مرچی بھی تھوڑی گل جائے اور بس جیسے ہی پانچ منٹ میں تقریباً پانی اگرہ ڈرائے ہو گیا میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا چکن کو بری کا ٹی وی ادرک اور لیمن کے سلائسی چھوٹے چھوٹے اور ہرہ دھنیا مطلب یہ جو اس کی گانیشنگ ہے وہ چکن کڑائی والی ہو گیا لیکن بنا یہ اچار گوشت ہے اور بس مکس سا ہی بنا ہے بس کچھ بھی بنا لیا ایسے ہی بس جو بھی آیا مائن میں تو ہرہ دھنیا اور یہ سوکی جو انا میتھی کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ اینڈ پہ ایڈ کیا اب یہ لگنا شروع ہو گیا تو اس کو اب چولے کو کرتی ہوں بند ریڈی ہو گیا بلکل اچھے سے تو مسالہ کافی جو ہے نا ٹیماتر اور پیاس کی وہ گریوی تھی اس کی وجہ سے مسالہ بن گیا تھوڑا اچھا تو بس اس کو سائیڈ پی کیا اس کے بعد روٹی وغیرہ بنا لیا اور یہ جو ہے چکن کی بلکل فائنل لک نکلی ہے چکن تھوڑا سا زیادہ گل گیا تو وہ ہڈی سے جو ہے نا الگ ہونے لگیا بہرہ چل جائے گا روٹی کے ساتھ کھانا خود ہی کھانا اور ساتھ میں میں نے یہ جو ہے دھنیا پودینے کی چٹنی دہی میں مکس کر لی کیونکہ سالن بلکل ڈرائی ہے چکن بلکل ڈرائی ہے تو میں نے سوچا ساتھ تھوڑی چٹنی ہوگی تو ذرا ایزی لکھایا جائے گا تو بس کھانا وغیرہ بلکل ریڈی ہے کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ